سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیب چینل کو اور دبائیے گھنٹی کے بٹن کو تاکہ ہماری تمام لیٹسٹ ویڈیو آپ کو فوری مل سکیں یہ کی طرح باریک ہے یہ میں نے بیف کا گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو مطن میں یا چکن میں بھی اسی طریقے سے کیمہ بنوا سکتے ہیں 2 ٹیبری سپون ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے جس میں 1 ٹیبری سپون ادھرک ہے 1 ٹیبری سپون لسن کا پیسٹ ہے پانک سچے ہم نے یہ ہری مرچے لی تھی جسے ہم نے پیس لیا ہے یہ تقریبا 2 ٹیبری سپون کے برابر ہے 2 ٹیبری سپون کے برابر ہی ہم نے یہ ہردینیا لیا ہے جسے ہم نے چھوگا چھوگا چھوپ کر لیا ہے آدھا کپ ہم نے یہ کوکنگ آئل لیا ہے اور تقریباً چھے چمچے ہم نے یہ سیکھ کباب مسالہ پورڈر کے لیے ہے اس کی ریسیپی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہو یہ وہی مسالہ پورڈر ہے ایک ہم نے میڈیون سائز کی پیاس لیتی جسے ہم نے چھوڑا چھوٹا چھوگا چھوپ کر لیا ہے برگوں техrer موسیقا 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 کباب کا کیمہ اٹھاتے رہنگے اور اس طریقے پہ ہم اس طریقے سے گول گول کر کے ہم لگا دیں گے اس کو ہم اس طریقے سے ہاتھ سے پریس کر کے اس طریقے سے ہم یہ تو بنا لیں گے یہ ہمارا ایک ہمارا تیار ہو گیا اس طریقے سے ہم اس کو دبا دبا کے بناتے سے لے جائیں گے اور اس طریقے سے تمام بنا لیں گے موسیقی 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 ابھی دیکھیں ایک سائیڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہم پلٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی ہمارا کباب ٹوڑا نہیں گرہ نہیں آپ اسی طریقے سے اس کو برائیے گا اور نہ ہی اس کے اندر ہم نے کسی چربی کا استعمال کر رہا ہے ابھی دیکھیں ہم نے تمام کو پلٹ لیا ہے اب دوسرے سائیڈ سے بھی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی دیکھیں ہو چکے ہیں اب ان کو ہم اتار لیتے ہیں ایک ایک کر کے تو دیکھیں تیار ہے ہمارے مزیدار سے سکھ کے بات اس کو ہم پرائیے کے ساتھ کھانے والے ہیں پرائیے کے ساتھ اس کا مزہ اور آتا ہے آپ چاہے تو اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو مجھے لائک کیجئے میری ریسیپی اس کو شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب پرنے پرکلی بھی ملک پھولیے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے